بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اور شبنم کی شاہکار فلم دل لگی دو دلوں کی دل لگی جب بنی دل کا روگ اس کی موسیقی کا جادو آج بھی سرچر کر بولتا ہے تحریر سرفراز فرید نحاش پاکستان کی فلمی سنت میں ہر دور میں بے شمار رومانی اور نگماتی فلمیں بنی ان میں سے کئی فلموں نے باکس آفیس پر کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے دل لگی کا شمار بھی ایسی فلموں میں ہوتا ہے جو آر ٹائم سپر ہٹ فلم قرار پائی یہ فلم جمعہ پندنہ فروری 1974 کو آر پاکستان سیلمہ گھروں میں ریلیز ہوئی اور آج تک اس کی کامیابی اور پسندیدگی قائم ہے پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں، گاؤں، قصبات اور اسٹیشن پر اس فلم نے بے مثال بزنس کیا کراچی میں اس فلم کا مرکزی سیلمہ ریوالی ہیدراباد میں لاہور میں کنگ پکچرز کی اس فلم کی پیشکار ایسیم صدیق تھے پروڈیوسر، اسلم ڈار اور کمر بٹھ تھے محبت وہ لافانی جذبہ ہے جسے نکال دیا جائے تو فلم دل لگی کی کہانی نامکمر رہے گی اس فلم کی کہانی میں یہی جذبہ کار فرما ہے اس نے ایک گریب راجہ، موٹر میکینک اور ایک امیر زادی نجمہ کے درمیان سرمایہ داری اور غربت کے سارے فاصلے ختم کر دی ہیں غربت اور امارات کے درمیان محبت کا یہ رشتہ نجمہ کے سنگدل باپ سیٹ نجم الدین کو ایک آنکھ نہ بھایا وہ ان دونوں کے درمیان سرمایہ داری کی وہ دیوار تھا جو عزل سے عبد سے انسانی محبت کے درمیان ہائی رہی ہے سرمایہ دار کی اس سنگدلی پر ایک مزدور جگو چیف پڑا اور اس نے اپنا چاکو سیٹ کو دکھاتے ہوئے کہا اگر جگو کا چاکو ایک بار کھل جائے تو پھر کبھی بند نہیں ہوتا اس چاکو کو سنگ کر دیکھو اس میں تم جیسے سینکروں سرمایہ داروں کا خون موجود ہے جگو ہمارے معاشرے کا وہ علامتی کردار ہے جو سرمایہ داری کے احتصال سے وجود میں آیا ہے اس فلم کی کہانی سے پہلے اس فلم کے کرداروں سے مختصر تعرف کرواتے چلیں ندیم راجہ موٹر میکینک جو خواہشات کو سپنوں میں پالتا ہے مہینے کی ہر پہلی تاریخ کو اپنے گراج میں مرمت کے لیے آنے والی ہر نئی گاڑی کو لے کر شہر کے مہنگے ترین ہوتل میں جا کر اپنی گروبت کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر کے ایک رئیس زادے کی طرح محسوس کرتا ہے غریب راجہ کے پاس ایک ہی سرٹ تھا جسے وہ ہر پہلی تاریخ پر زیب تنک کار کے اثر راجہ کھلاتا تھا شبنہ نجمہ جو شہر کے معروف سیٹ نجم الدین کے صاحب رادی تھی بارش کی ایک راہ سرک پر راجہ سے کار میں لفٹ لیتی ہے اس اتفاق کے ملاقات میں دونوں ایک دوسرے سے اپنی حقیقت شپاتے ہوئے دل لگی کرتے ہیں نجمہ اپنے آپ کو ایک غریب پیچھر ظاہر کرتی ہے اور راجہ خود کو جدی پوشتی امیر زیادہ بتاتا ہے حدیعت کار اسلام ڈار نے اس عام فارمولا رومانی موضوع کو اپنی مہترین اور دل کش ٹریٹمنٹ کے ساتھ بڑی مہارت اور وہ بھی صرف فرماتے ہوئے نہیت موثر انداز اپنایا فلم کے سکریپٹ رائٹر عزیز میرٹری نے اپنے ایک ناول سے اس کہانی کو فلم کے لیے بہت اللہ انداز میں لکھی مقالمے اور منظر نامے کا بھی جواب نہیں تمام بڑے چھوٹے فنکاروں پر اسلام ڈار نے بہت ہی توجہ سے کام لیا اس کی وجہ سے فلم کے اہم مناظر اور معمولی مختصر مناظر بھی قابل دید اور لائق تحریف قرار پائے ندیم، شبنم، نمو اور لہری نے اپنے تمام نازل میں برپور کارگردگی کا مظہرہ کیا جب کہ سلطان راہی اپنے مختصر کردار میں فلم کی ہائی لائٹ ثابت ہوئے فلم کے رائٹر عزیز میرٹری نے ایک موقع پر فلم کے ہدایتکار اسلام ڈار کے لیے بہت امدہ بات کہیں تھی کہ بشیرہ نے اسلام ڈار کو بہت عوامی شہرت دی اور عوام نے اسے اپنا سندیدہ ڈریکٹر قرار دیا تو دل لگی کی مولک کے کامیابی نے ان کی شہرت کو کچھی بستیوں سے نکال کر صحب سربت انچے طبقے کے ولندو بالا گروں کے بیٹ ڈرونت کی مدہم روشنی میں جہاں سرگوشیاں ہوتی ہیں وہاں بھی اسلام ڈار کا ذکر ہونے لگا موسیقہ رفیق علی سے حجیدکار اسلام ڈار کا تعلق خاصہ پرانا تھا ان کی زیادہ تر فلموں کی موسیقی انہوں نے دی رفیق علی نے دل لگی کی موسیقی ترطیب دیتے وقت فنکاروں کے کردار کی دزیاد پر کہہ رہا مطالعہ کیا پھر ایسی لازوال دنے بنائیں جن کے سنتے ہی سماعتوں میں رس گلنے لگتا ہے فلم کے تمام لگمات بہت مشہور و مقبول ہوئے فلم سے جڑی چند اہم باتیں فلم دل لگی بنانے کا خیار اسلام ڈار کے ذہن میں اپنی دوسری فلم آخری چٹان کی کامیابی کے بعد آیا اس وقت ان کے ذہن میں فلم کے ہیرو کے کردار میں وحید مراد کا چہرہ تھا لیکن جب انہوں نے اداکار ندیم کو دیکھا تو اپنا خیال تبدیل کر کے ندیم کو اس فلم کا ہیرو لے لیا ہیرون کے لیے ڈار صاحب اداکارہ ممتاز کے پاس کے جو ان جنہوں اپنے امتدائی کیاریئر سے اردو پنجابی فلموں کی سپر ہٹ اداکارہ بن گئی تھے ان کی مصروفیات دیکھا ڈار صاحب نے اپنا الادہ بدل لیا اور اداکارہ شبنم جو ندیم کے مدد مقابل اس دور میں میں بے حد پسند کی جا رہی تھی احساس چراغ کہاں روشنی کہاں من کی جیت سوسائٹی دو بدل کی کامیابی نے اس جوڑی کو سپر ہٹ بنا دیا تھا دل لگی میں یہ جوڑی ایک بار پھر سے پسند کی گئی دل لگی میں اداکارہ شبنم کے چند بیس خاصے مقبول ہوئے جو اس دور میں دل لگی سوٹ کے نام سے خواتین کی اولین ترجیحات اور فیشن بن گئے یہ مقبول اور دلکش ڈریسز ماضی کی مقبول اداکارہ رخشی نے تیار کیے تھے سلطان راہی جب ساتھ گھراری والا چاپو کھولتا ہے تو ان کی آواز بے حد دلکش اور واضح تھی جو سینما حال میں جب گونجتی تو عوام بے پناہ تعلیوں سے داد دیتے تھے تدوین کارہ خوشی نے فیلم کے ٹیمپو کو پہلے ہاف میں بہت تیز رکھا لیکن سیکنڈ ہاف میں کہانی کی سنجیدی کے ساتھ ٹیمپو بھی متاثر ہوا اور اداکار لہری کے مناظر سیکنڈ ہاف میں بہت ہی کم رکھے جو فیلم کی خامی تھی یہ فیلم لہور کے ایم اے سٹوڈیو میں بنی تھی تکیو اللہ حافظ